یہ ہے سردار اسمت اللہ خان لیبریری جواندینی شکریہ دا کرتا ہوں آپ سب کا اور دیوان رجل کی منتظمین کا اس سے پہلے میں نے گلخان نصیر کے لیے نظم لکھی اس کو میں آپ کو سنا کے پھر سٹارٹ کرنے یہ میری اپنی نظم ہے میں نے اس کو دیڈیکیٹ کیا گلخان نصیر کو محبتوں کا شاعر وطن کا شاعر کوئی جلا جب محبتوں نے وفا کی راہ میں وہ نام پایا پھر ایسا ٹوٹا کہ ہمر بر وہ سکوت دل کو زبا بنایا مگر وطن سے محبتوں کا یہ سلسلہ ہی الگ ہے دیکھو وطن کی مٹھی کا کرز لے کر وہ سر پرے جو الگ تھے سب سے مگر وطن سے محبتوں کا یہ سلسلہ ہی الگ ہے دیکھو وطن کی مٹھی کا کرز لے کر وہ سر پرے جو الگ تھے سب سے وطن رہا بس عشق ان کا اس عشق میں سب محبتوں کو پھر زیستی سب راحتوں کو گوا دیئے وہ وطن کی خاطر کیا ہوا یہ سب نے دیکھا پھر کیا ہوا یہ سب نے دیکھا وہ رائے اک کے سبی سپائی جھکے نہیں وہ شر کے آگے وہ رائے اک کے سبی سپائی جھکے نہیں وہ شر کے آگے وطن اور اہل وطن سے ان کا رہا ہمیشہ اٹوٹ رشتہ وطن کی اوتے عظیم فرزن کوئی تجالب جو رائے اک میں کوئی تجالب جو رائے اک میں گوایا سب کچھ جھکا نہیں پر ایک فیض تھا جو رائے اک میں لٹایا سب کچھ جھکا نہیں پر اور رائے اک میں عظیم انسان وہ ایک سخندہ ایک مجاہد نصیر سخندہ لٹایا سب کچھ جھکا نہیں پر لٹایا سب کچھ جھکا نہیں پر پلوشتان کا میری شاعری پڑھتا ہے وہ میرا پڑھتا ہے یہ اس کی باتیں ہیں تو ابھی آپ میں سے جو بھی میر بلخان نصیب کو پڑھتے ہیں یا آپ پہ لیبریری میں ان کی کتابیں ہیں یا کوئی بھی شہر ان کا پڑھتے ہیں تو آپ ان کی اولادوں میں سے انہوں نے خود کہا ہے اور وہ پلوشتان کا بچہ جو میری شاعری پڑھتا ہے میرے شہر اس کے ہاں پہنچ جاتے ہیں یو سمجھو وہ میرا لڑکا ہے وہ میرا بیٹا ہے یعنی وہ آپ کیلئی اتنی ابھی سوال قیدہ ہوتا ہے کیا ہم نے اس بابا کی وراثت کو اس کو ہم نے واقع ہون کیا اور انہوں نے لے گی اس کی کہ بھئی انہوں نے ہم سب کیلئی کہا کہ سارگلستان کی جو لڑکے یہ میرے بیٹے ہیں کوئی فرق نہیں ہے جہاں کہیں کہیں تو کیا ہم نے ایسے بابا کی وراثت کو ہم نے سنبھالا ہے ان کی لے گی اسی عمل سنبھالی یہ سوال پیدا ہوتا ہے آج اگر ہم میں سے کسی کو جس کسی کو کسی بھی کیلئی میں علاقے میں اگر میر بلخان نصیر کی پہچان نہیں ہے یا ان کو پہچانتے نہیں ہے تو اس میں ہم سب شامل ہیں کہ سب کو سروانا ہے کیوں چودہ سال جیل کٹنے کے بعد ہم یا وطن کیلئے ہمارے لئے انہوں نے تو کیا اس کا یہی سیلہ ہے تو ہم اپنے اکابرین کو دونڈے ان کو پڑے ان کو پہچانے تاکہ ہمیں صحیح رہنمائی ملے اچھا پھر ہم کہیں گے کہ جب کوئی عظیم شائر پیدا ہوتا ہے تو سو سال تک آس پاس میں کوئی بڑا شائر پیدا نہیں ہوتا سنو ایک رائٹر لکھتا ہے جب کسی جگہ کوئی عظیم شائر بہت بڑا شائر پیدا ہوتا ہے تو سو سال تک اس علاقے میں کوئی اور بڑا شائر پیدا نہیں ہوتا تین چھ دسمبر انیس سو ترسی کو کہیں لوگ اس دن کہیں لوگ فوت ہو گئے نوشکی میں یا دنیا میں یا بلوچستان میں لیکن ان میں سے آج کسی کا نام ہم نہیں لے رہے صرف میر گل خان نصیر کا نام لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں میر گل خان نصیر چودہ مئی انیس سو چودہ میں کلی مینگل میں پیدا ہوئی اور پھر چھ دسمبر انیس سو ترسی کراچی میں ان کی پوتلی ہوئی اور وہاں سے بائی روڈ ان کی میت کو لائے گیا یا پھر کلی مینگل ان کے آبائی گاہوں کلی مینگل اور یہاں پہ مدفود ابھی جس طرح منظور صاحب نے بات کی کہ کچھ لوگ ہمارے کچھ سٹوڈنٹ آج تک میر گل خان نصیر کی شخصیت سے واقف نہیں ہے تو پھر ایف ہے اقصوز ہے ام پر ام جو اپنے یروز کو نہیں جانتے اچھا اس کی وجہ شاید میں کہوں ہمارے ان سٹوڈنٹس کا نہیں ہے ان کا قصور نہیں ہے قصور شاید ان کے بڑوں کا ہے جنہوں نے بات نہیں جنہوں نے میر صاحب کو متعارف نہیں کیا ساتھے والے اور دو سو تین سو سالوں میں شاید شاید کوئی میر گل خان نصیر پیدا ہو ممکن نہیں ہے وہ اتنے عظیم شایرتے رائی چرتے میر گل خان نصیر کی شایری کیا تھی اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہم سب نے شایری کی وہ اپنے عید میں کیوں نمائندہ شایر ہے وہ اپنے عید کا نمائندہ شایر ہے بلکہ میں کہوں اپنے عید سے عید کر امار عید کا بھی نمائندہ شایر ہے شایری تو سب لکھتے ہیں میں بھی لکھتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں لیکن فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ میر گل خان کی شایری یعنی زبان سے نکلیں اور اثر کیا دل پر اس لیے اس کی شایری یونیک ہے منفرد ہے موضوعات کیا ہے میر گل خان نصیر نے اپنی شایری میں کس کو لائے ظلف اور اخصار کو وہ اپنی جگہ پہ بہترین موضوعات ان کی ہے طبقاتی کشمکش کے خلاف یہ جو کلاس وائز ہیں نا غریبی امیری جاگردار ان کے خلاف انہوں نے بہت اچھی شایری کی اور دل کو گرما دینے والی شایری ہے انقلاب کی بات کی کونسی انقلاب وہ انقلاب جو ہمیں تحریک لیا ہے تبدیلی لیا ہے شہر کہنے بیٹھتے ہیں تو ایک بلبل ان کے سامنے نہیں آتا ایک بدال انسان کا زرد چہرہ درد غم اور مفلوق العالیت کا شکاروں کے اس کے سامنے آتا ہے پھر اس طرح اس کا کلم ظلف و بلبل سے رخصار سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے اور پھر وہ میں ابھی آپ کو سناوں کہ انہوں نے اپنی شایری میں کیا لگی کہ ظلف العلا سے اٹھ کر ہم نے بات کرنی ہے وطن پا مال و قومہ زندگی نے وطن پا مال و قومہ زندگی نے جنہوں نے چکانی جان درائن زراغند کپ تگند کوان گھٹا سرا سر پران چوہونے آراما ابھی سمراجیت کو کہتا ہے کہ ایک طرف لوگ ہے بوک ہے اور بدالی ہے دوسری طرف لوگ ہے آیاشیہ ہے دوسروں کے غریبوں کے پیسوں پر وہ لوگ انجوائٹ کرتے ہیں میر بلخان نصیر کے لہجے کو ایک گرم کی شکل بھی ہے وہ کیا ہے اس کو آواز دیئے وہ ہے گرم اچھا ابھی اماریا ایک اور سوال ہے کہ جاننا ضروری ہے پہچاننا ضروری ہے لیکن سب سے زیادہ ضروری اس کو اپنانا ضروری ہے جان گئے ٹھیک ہے پہچان گئے ٹھیک ہے بس یہی ہے نہیں یہاں سے قصہ ختم نہیں ہے ابھی جان گئے پہچان گئے پہچاننا ضروری ہے میر بلخان نصیر کو کیسے آن کرے کون کہیں میر بلخان نصیر میرا ہے میر بلخان نصیب نے تو کہا ار وہ لڑکا بلوچستان میں بلوچ ار وہ بلوچ لڑکا جو میرے اشار پڑھتا ہے وہ میرا لڑکا ہے انہوں نے تو ہمیں اون کیا میر صاحب نے ہمیں اون کیا ابھی ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ہم کیسے میر صاحب کو اون کرے میں تو کہتا ہوں جو لوگ اس کے فکری سوچ کو آگے بڑھاتے وہ آپ کی شکل میں ہے وہ منظور بلوچ کی شکل میں ہے سر کی شکل میں ہے عبید کی شکل میں ہے آپ سب کی شکل میں ہے جو ان کی فکری سوچ کو ان کی ویشن کو آگے بڑھائے اصل میں بلخان کا وارث وہی ہے جو لوگ کہتے ہیں آمیں ان چیزوں سے سروکار نہیں ہے تھوڑا سا کلیر بھی کروں گا اور آگے بڑھاؤں گا جو نام دیا تھا جب نوشکی میں حالت اس طرح تھی کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہیں دیں لڑکیوں کی تعلیم مات آلہ کیس طرح نہیں اسلام بھی کہتا ہے کہ تعلیم دونوں جنڈر کے لیے اسی طرح سیم بلکل فریضہ ایسا فریضہ ہے جو لڑکیوں لڑکی دونوں کی لیے اس میں آپ نے فرق نہیں رکھنا ہے لیکن ہمارے آپ پرانے زبانے بھی ماشاءل آج کل تو کافی بڑی تبدیلی آئی ہے لوگ باشاور ہو گئے لیکن پھر بھی ابھی بھی کچھ والدین ہیں کہتے ہیں لڑکیوں کی تعلیم تو اس کے لیے انہوں نے ایک ایمیجنری شایری کیے تمہیں وقت کو سنا ہوں زبان جینک چو گلابا چو بہارا اشتا تاواتی لوگ اید پاچو کی چین آرہ the cute girl likes spring and rose standing at her doorstep like poplar یعنی زبان جینک چو گلابا چو بہارا اشتا تاواتی لوگ اید پاچو کی چین آرہ من رائے رواب برڈی تا پکرانی زکارا تاگایا من آبست کشی پول انتوارا کہتا ہے میں اپنے راستے سے جا رہا تھا اپنی فکر سوچ کے ساتھ پھر اچارک مجھے ایک آواز آگئی اور میں چھو گیا پھر میں نے کہا من چار تو گوشتا تا منی ایرانی گوارا چیبرہ تاگا تونے اشتا پین کی کارا اس لڑکی لیے مجھے یہ بات بتائی کی اے بھائی اگر تو جلدی میں نہیں ہے اگر تو شٹاپی یعنی شٹاپی نہیں ہے تو میں ایک آپ سے چیز پوچھوں بیا یک دمی شنکی جن ہوتی ایرانی گوارا یک کھا گا دی پسا ہمینے ششتا لگے مارا بابا نے بیجا کہیں سے ابھی ہمیں تعلیم نہیں کس خط کو ہم لوگ پڑے مردینی کسا نیستو گوانی تے امارا اچوانا کہ میں چم و نظر بستم آیا را اماری گرد میں کوئی مرد سانیست کو پڑے اور ہم لڑکیا بے تعلیم ہے اور کوئی انسی یہ خط نہیں پڑ سکتا پھر میں نے وہ خط پڑا اور میں نے کہا کہ افسوز ہے تمہاری اس نادان بیان بیانی این نادانی کی بات ہے کہ میار ہے تعلیم یہ اس وقت کی بات ہے جب نوشکی میں اس طرح کی سوچ رکھنے والے مدے علماء تر قیدات چوشین وحم گمانا ایب انتو میار انت جنکانی پشانا میار ہے تمہاری بھی پہلے تو زمانے میں لڑکیوں کی تعلیم معیوب یعنی ایب کیوں لڑکیا تعلیم ایسے ماباب بھی گزرے خیر ان کا قصور تو نہیں تھا وقت والا اسی طرح تھے وقت والا کی وجہ سے اچھا چو جائلو نادانکان گپو ترانا قورتوہ نگندن دگا ملک جہانا قلتا منا گشتا قلے ماجبینا ارزا منی سرکتو پر ان لوگ ایسینا بلیتیے میارا کی شمیسوت زمینہ بلیتیے میارا کی شمیسوت زمینہ علم لازم ان پیک پینوں پا مردین جنہیں علم لازم ہے کہ مرد جنہیں یعنی مرد اور عورت دونوں کی لیے یہ لازم ہے اور ایک ہی طرح سے دونوں پر فرض ہے کہ وہ ہاں وادگوشتا پیگنبر پاوٹی ہمت دینا وادگوشتا پیگنبر پاوٹی ہمت دینا علماء پا براغر چی بھی دیر مچینا اچھا پھر ہم کہتے کہ میرکو الخان نصیر کی شاعری سے ان کی سوچ جلگتی ہے کیونکہ بند جو محسوس کرتا ہے وہی لکھتا ہے تو انہوں نے کیا محسوس کیا انہوں نے پہلے بھی میں نے بتایا روپیٹس نہیں کروں مجھے اور آپ کو محسوس کیا مجھے اور آپ کی بدالی کو محسوس کیا اپنی کتاب گرد کی صورت میں ار دور کے ظالم جابر کے سامنے مرد مجاہد کی للکار باتتے ہیں وہ ار جابر یعنی ظالم کے سامنے مجاہد کی طرح للکار یعنی اس کی پکار ہے یہ اکباد کی دیوان میں چور اور ضمیر فروش نہیں بیٹھ سکتے میں اب کا ساتھی ہوں میرے اشار لاچار اوام کی زبان اچھا لہو کی پکارو یا ضمیر کی آغاز نیر بلخان نصیر سچائی کا دم برتے اپنی شاعری کے مخصوص لہجے میں اکباد کہہ دیتے ہیں او بیسیت ایک سیاستدان ایک شاعر اور حقگو کے ارمیفل میں نمائی آئے ہیں کہ بیا کے دیان سوجے ترہ بارے گران انتہیس ترہ یا ابھی وہ اپنی شاعری میں شاعر کو کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کسی بھی شاعر کو کیا کہتے ہیں بیا کے دیان سوجے ترہ بارے گران انتہیس ترہ آ کے تجھے کچھ بتلائے تیرے کندوں پر باری ذمہ داری ہے یعنی شاعر آپ کون ہو دنیا کی رنگ رنگی کے پکیر آو اپنے سی کی زمانداری اٹھاؤ بہت بڑی بات سوئے ہوئے اکوام کے نصیب بھی سوٹے جو کومیں زیادہ سوٹے ہیں تو ان کے نصیب بھی سوٹے کیوں پر ہم لوگ سوئے سونے کی جگہ کبرستان ہے پھر آیام عوام کے لوگ کسی کو نہیں کہیں گے اٹھو نماز پڑھو اٹھو کام کرو اٹھو سوڈا لے ہو زندگی تحریک کا نام ہے زندگی تحریک کا نام ہے عرقت کا نام ہے آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ کی یہ صبح سے یہاں سے نکالتا ہے ہمارا اس طرح سلو پروسس میں لیکن روز آنا ہے چاند بھی ہے سلو پروسس میں تحریک ہے ہوائے چلتی ہے رکنے والی چیز نہیں ہے تو انہوں نے دیکھو بہت بڑی بات گہری بات کیا ہے مہین ساپ نے کہ سوئے ہوئے اقواب جو لوگ سوتے ہیں نہیں سونا چاہے آگے جانا چاہے اور سٹوڈنٹ سورج سے پہلے اٹھے سورج نکلنے سے پہلے اٹھے پھر آپ لوگ اچھے سٹوڈنٹ ہو جاپان چڑھتے سورج کی سرزمین ہے وہاں پھر لوگ سورج سے پہلے اٹھتے اس لیے کہ جو میرے کام ہیں وہ سہی انداز میں آگے جائے پھر ہم کہتے ہیں اس نے دوسرا اس کا پوٹیشن میں تو ہم زندہ آنے کے لیے مر جاتے ہیں دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے سٹوڈنٹس آپ کی بھی میں کچھ کام کیا ہے وہ زندہ رہی ہیں آہاں آہاں ہر بندہ زندہ نہیں رہتا مار گیا اس کا کسہ ختم چالیسوے کے بعد تیسرے دن یہ کونٹ مونٹ اٹھاتے ہیں اس کے بعد چالیسوے کے بعد بس ختم پھر ایک سال تک اس کے بیٹے جو نواز سے فاتحہ پانی کے لیے جاتے ہیں کابستان وہ بھی جمع جمع اس کے بعد کچھ بھی نہیں بیس سالوں کے بعد کبر ختم نہیں میر صاحب نے ہمیں کیا پیغام دیا آم زندہ رہنے کیلئے مر جاتے ہیں تو ایسی موت ہم لے لے کہ اس کے بعد ہم واپس زندہ رہے ہیں تو جو لوگ کام کرنے والے ان کا کام پر ان کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے پھر وہ نہیں مرتے صرف فزیکل ہم سے جدہ ہوتے ہیں جسمانی طور پر ہم سے جدہ ہوتے ہیں نہیں ان کی فکر ان کی روانی فکر ان کی جو سوچ ہے وہ ہمارے درمیان وہ پھر کبھی نہیں مرتی وہ سوچ وہ بیجن وہ نہیں مرتی اچھا پھر نیکسٹ کیا رکھتا ہے بغیر منزل کے باغنے والے یقیناً کسی گانٹی میں گرے نہیں ایک اور چیز انہوں نے کہی گولی اور بندوق سے محبت جنم نہیں لیتی دیکھو مجھے اور آپ کو کام گولی اور بندوق سے محبت جنم نہیں لیتی اور نپول آگ کی تپش کو برداشت کر سکتی یہ اس کی بات ہے محبت 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 سے ہی جنم لیتی ہے لگی پیگرس کیا ہوں یہ آپ کو تیچر زرداد نے بھی کہا مجھے بھی کہا آپ کو بھی کہا آپ کی خوش قسمت کی ہے کہ میں بہترین تیچر یہاں پہ دیکھنا ہوں trust you میں تو سٹریٹ پارورڈ بندہ ہوں میں اسے نہیں کیونکہ میں تحریف کروں تحریف اللہ کی بہتر ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے کائنات کا خالق ہے لیکن میں کہوں disterm کہ آپ لوگ اپنی تیچر سے برپور استفادہ دیں سارے تیچر آپ کی نگینے 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 جالتے ہو یہ اس کی قیمت میں آپ کو بتاؤں ابھی آپ کو کیوں میں اپنے انگوٹھی کی تحریف کروں نہیں اس نگینے کی قیمت ساڑھے چار ہزار ہے میں آپ کو اتنا بڑا پتر دے دوں آپ پانچ سو گھنیں اٹھاتے ہو اس میں جان ہے لیبری ہوگی اور لوگ پڑھیں گی کیونکہ یہ ہمارے کبرین کا بھیجن ہے ان کی سوچ ہے کہ ہم لوگ آگے جائے تو جو واعداد آپ نے کہا تھا نا توف توف کا جنگ توف توف آگا ما آستان انسان ما آمنا لوگ چاہم ما آمنا لوگ چاہم جنگیں کام پہ جنگیں کس کو آسودہ کی اب تاریخ مجھے دکھاؤ تاریخ میں مجھے دکھاؤ کہ جنگوں سے آسودگی آئیں جنگیں تو دبائی ہیں چاہ دو بندوں کی ہو چاہ دو علاقوں کی ہو دو قبیلوں کی ہو دو ملکوں کی ہو جنگیں کام پہ تھبائی ہیں جنگوں کی بھی کبھی ہم نہیں خوش ہوئے اور نہ بڑیو کم اپنے شوق سے اٹھاتے ہیں نہیں بندوں کی محبت نہیں کتاب کلم کی محبت کتاب کلم کی محبت ازل ہی ہے ہمیشہ رہنے والی ہے نسلوں میں سفر کرتی ہے یہ محبت بندوں کی محبت بندوں والے سپر ہم کتابوں کی ہم لیگلیوی کی بات کریں کلم کی بات کریں کلم کی روانی کی بات کریں لاتاللہ کو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے سر سے پہلے میں سر بھگا بکش کی بی کی نام سے مشہور ہے کہ شاکین میرا قزن بھی ہے اور اوبیت ماندہ ہی ایک بیترین فیلو بھی ہے ان کا مشکل کیا رہا کرتے ہیں اپنے پورے سٹاف کی طرف سے اپنے سٹیڈنٹ کی طرف سے کہ آپ لو بھا کے امیں چھائم دیا اور اپنے بیترین سنے دی باتیں کی جو ان الفاظ کو میں لائف چینجی کیسے پھر کس سے ہماری لائف چینج ہو سکتی ہیں اگر ہم ان کو اندر دل میں رجائیں تو یقین جانئے لوگ اس جہسک سر نے بڑھا ہے کہ انہوں گندوق سے کبھی بدلتے نہیں وہ بدلتے ہیں پہن سے کلم سے اور لوگوں کی پہترین باتوں سے بہت 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 بڑی میں پانیوں کو شکریہ